موسیقی تلہار بدین حیدر آباد شہرہ پر تیز رفتار گاڑی کھائی میں جاگری حادثے کے نتیجے میں دو افراد جانبھار تین شدید زخمی ہو گئے تلا ملتے ہی ریسکو چیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا پنو آقل میں تفانی بارشوں کے باعث متعدد مکانات منحدم ہو گئے سانتی کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے شمان آمنی فاتون جانبھاک مل بے تلے دکھر فاتون کا شہر ناصر بھی زخمی لاش اور زخمی کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا نارگ منڈی کے نماحی علاقہ میں افسوسناک واقعہ گھر کی چھت پر کھیلتا بارہ سالہ لڑکا بجلی کی مین سپلائز سے کرنٹ لگنے کے بعد سیانبھت والدین پر غشی کے دورے دلخراشت واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار ہر آنکھ اشکبار تینالہ خود میں چوری اور ٹکیتی کی وارداتوں میں اضافہ شہری داکھوں روپے نکتی اور قیمتی سمان سے محروم ہونے لگے ٹکیتی مضاحمت پر ساچت نامی شہری جانبھاک ملزمان فراد ہونے میں کامیاب پولیس چرائیں پر کاب اپانے میں ناکام احمد پور شرکیہ میں ڈکیتی کی واردات ریلوے فارٹک کے قریب داکھوں نے بیپاری سے چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے چھین لیے پولیس نے بروقت کا روائی کرتے ہوئے پانچ داکھوں کو گرفتار کر کے مصروع کا رقم دو گاڑیاں اور دو موٹر سائیکلیں برامت کریں اور گشہ مالا میں کمر دور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاج مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید ناربازی مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چھپی ہے مگر حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے مہنگائی میں کمی کے لئے اقتعامات کا مطالبہ موسیقی اسلام علیکم کوہی نولیو اس کے ساتھ میں ہوں محمد زباید اور میں ہوں محروف خالد ہیڈلائن صاحب نے جانی بولٹن کا باقائی تاغاز اس شورٹ پریک کے بعد ہماری ساتھ رہیے موسیقی 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 بیرے کے بعد خوش آمدید بولٹن کا آگاست کرتے ہیں سب سے پہلی آپ کو بتائیں سنجرپور کی نواحی بستی چک 38 میں بارش کے باعث متعدد کچھ مکانات منحدن مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں موسیقی جانتے ہیں جام زمیر کی اس رپورٹ میں سنجر پور بستی عفضل عزیز کرمانی چکٹ اتیس میں حالیہ توفانی باشوں کی وجہ سے کئی متعدد کچھ مکان گیر گیا لوگوں کے مال مرشی علاق ہو گیا غریبوں کی سرویز سے چھتوں ختم ہو گئیں غریب لوگ بے یاروں مددگار کھلے اسمان کے نیچے کسی مسیحہ کے انتظار میں نظریں لگائے پیٹھے ہیں شاید کوئی آئے اور ان کی مدد کو پہنچے موسیقی 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 چھوٹے چھوٹے مرسوم بچے ایک دار حکومت سے اپنی امتاد کے لیے دعایاں دینے لگے جہاں پر ابھی تک پنجاب حکومت اور حکومت کی طرف سے کوئی امتادی ٹیمیں یا امتاد نہیں جیرہ مراج عمالی اور نصیر آباد میں سلاب متاثرین کے لیے امتادی سرکرمیاں چاری ہیں سلاب میں پھسے افراد کو ایک سی بلوچستان نورت کی جانب ریسکیو کرنے کا عمل چاری ہے ہیلیکاپٹر اور کشتی کے ذریعے دو سو تیس سلاب متاثرین کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے سلاب متاثرین کو راشن بھی پہنچایا گیا راجنپور میں علماء کانسل پاکستان کے رضاکاروں کا سلاب متاثرین کے لیے آسن اقدام سلاب متاثرین میں کپڑے اور راشن تقسیم کیا مزید جانتے ہیں سمیلہ گبول کی اس ریپورٹ میں راجنپور علماء کانسل پاکستان کے رضاکار سلاب متاثرین کے لیے امتادی سمان لے کر مدرسہ عربیہ مفتا حلوم پہنچ گئے سلاب متاثرین میں راشن کھانا کپڑے اور نگد رکوں بھی تقسیم کی پستی ہم قائم کریں گے یہاں راجنپور میں کہ جہاں پہ جو متاثرین سلاب زدگان ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا پینا وہ ملے وہاں پہ یہاں پہ ہم اکبر قاسمی صاحب کی زیر سرپرستی ایک ٹیم تشکیل دے رہے ہیں کہ جو ٹیم روزانہ کی بنیاد پر ان متاثرین کو کھانا پہنچائیں اور رحیم یار خان میں جو متاثرین ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا مولا سعیداللہ شفیق صاحب کو ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو ناشتہ دن کا کھانا رات کا کھانا راجنپور کے اندر سلابی آفت آئی ہے تو ہمارے چیئرمین پاکستان علماء کون صلی اللہ محافظ تیر محمود شربی صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ کی ڈیوٹی آپ بطور رضاکار ہے الحمدللہ ان کے حکم سے ہم پورے زلہ راجنپور کے اندر متاثرین میں راشن متاثرین میں پکا پکایا کھانا ان کو ٹینٹیج اور ان کو پانی ہم مہیا کر رہے ہیں علماء کون صل راشن سے لے کر گھر بنوانے دکھ سلاب متاثرین کے ساتھ ہے علماء کون صل پاکستان پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونفا کی زیر صدارت سلابی صورتحال بار اشلاس ہوا وزیر اعلیٰ کی صوبے میں حساس مقامات پر حفاظتی بند اور فلرڈ پروٹیکشن واز کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کی گئی انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ آئندہ کسی بھی سلابی صورتحال میں نقصانات کم سے کم کر سکیں جعفر آباد زلہ صحوت پور اور گردنوامی سلاب کی تباکاریاں اہل علاقہ بے یارو مددکار کھلے آسمان ترے بیٹنے پر مجبور ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں موجود ہمارے بیارو چیف عطا محمد خوصہ سے عطا کن حالات میں گزارہ کر رہی ہیں یہ متاظرین جی میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ حالیہ جو مونسون کے بارشوں کے وجہ سے اور کچھی کے نال کے پانی جو پاچھ پیٹر تو تین شکاف لگنے سے زلہ صحبت پر کے کئی تحصیر تو چکے ہیں اور خود زلہ ہیڈکوارٹر ہے جہاں ہمارے جو تنصیبات تھے وہ بھی مکمل طور پر دھوک چکے ہیں فرید آباد کی بات کی جائے تو فرید آباد بھی مکمل طور پر دھوک چکا ہے کیونکہ وہاں سے بیپاٹ فیٹر کا کہنال چھوڑیر اور نصیر شاہ کا پانی آنے سے فرید آباد بھی دھوک چکا ہے اور زلہ انتظامیہ کی بات کی جائے تو جو کھلے آسمان تلے جو سڑکوں پر بیٹے ہوئے ہیں بے یاروں مددگار بیٹے ہوئے ان کو نہ ٹینٹ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے نہ راشن دیا گیا ہے ان کے مشکلات میں شدید اضافہ سادش کے تحت منسٹر ریڈیگیشن اور بیپلان کے تحت ہمارے سے لکھت گیا ہے بارشے ایک پتی تھی جس کی وجہ سے ہمارے فرید آباد بیٹے ہوئے جو ہے نوک بیاروں مددگار ہوں گئے سارے گاؤں ساری زمینیں ساری علاقہ رات دبا ہو گیا حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی کوئی ٹینٹ کیا گیا نارا شن دیا گیا نارا شن دیا گیا نارا شن دیا گیا کتا برید آباد ایسی سو فیس سے تباہ ہو گیا ہے جو زلہ صحبت پر مقبل دھوپ چکا ہے حکومت کو چاہیے کہ جلد جلد ریلیف فرام کرے تاکہ جو تڑپتی دھوپ میں خانپور میں ڈاکٹر عطیق الرحمن کا احسن اقدام صلاح متاظرین کی ریفری میڈیکل کیمپ لگا دیا مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے شاہمیر بلوز سے جی آگاہ کیجئے گا اس وقت میں موجود ہوں خانپور کے کوش مولا میں جہاں پر جو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عطیق الرحمن آرہی نے جو ہے سہلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا جو ہے انہاکات کیا گیا ہے اس وقت پر ڈاکٹر عطیق الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات چیت کرتے ہیں مزید اسی حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم شاہمیر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ آئے ہو آپ نے ہمارا کیمپ وزیڈ کیا ہے آپ کی ٹیم کا میں مشکور ہوں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کی ٹی وی کا مشکور ہوں ٹھیک ہے میں جب سے یہ سلاب متاثرین کی یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہوا ہے برسات کا اور یہ سلاب کا تو اس حساب سے مجھے تقریباً آج دس وقت گیاروہ دن ہے تو میں یہ فری میڈیکل کیمپ لگا رہا ہوں اور عوام کی خدمت کر رہا ہوں جہاں میرا مطلب پہنچتا ہے میں وہاں پہنچتا ہوں جہاں پر تکلیف دیکھتا ہوں تو میں ان کی فری خدمت کرتا ہوں دن رات میں ان کی خدمت کر رہا ہوں جی بالکل آپ نے اومیوپیتھک ڈاکٹر اتھیک رامان کی باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ یہ جو سلاب متاثرین ہے ان کی مدد جو ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم خدمت کرتے رہیں گے یہاں پر جو ہے سلام متاثرین کے لیے دوائیاں اور راشن کے جو تھیلے وہ بھی دے رہے ہیں شامیر بلوچ اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ تحصیل گمبٹ کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے رمائے دیں فرحان بلوچ سے فرحان بتائیے گا آج بلکل پوری سندھ کی طرح مسلسل ہونے والی بارش گمبٹ کو بھی اپنی پانی کے لپیڑ میں لے لیا تھا آٹھ دن گزرنے کے باوجود بھی گمبٹ کا پانی نہ نکالا جا سکا بات کی جائے انزامیہ کے جانب سے تو انزامیہ کے ابھی تب کوئی بھی عملی اقدامات نہ اٹھا سکی بات کی جائے ڈرینیج کے حوالے سے تو ڈرینیج پورا نہ کارا ہو چکا ہے جب اسی متعلق ہمارے یہاں پر شیروں سے بات ہی تو ان شیروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ مسلسل آٹھ دن گزرنے کے باوجود بھی گمبٹ شیر کا پانی انزامیہ نے نکالنے کے لیے کوئی بھی عملی کا دامات نہ ہی اٹھائے اور اسی حوالے سے شیروں کا دیسی خیر پر اور وزیہ اللہ سندھ سے گزارش تھی بہت شکریہ فرحان بلوچ آپ نے اپ ڈیٹ کیا پنو آکر میں بھی توفانی بارشوں کے باعث متعدد مکانات منحدم ہو گئے سانگی کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے شما نامی خاتون جان بھاگ ہو گئیں ملوی تلے دبکر خاتون کا شہر ناصر بھی زخمی ہو گیا لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ماتلی کے گورنمنٹ بائز ڈگری کالج میں بارش کا پانی جمع تلوہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات راوشکیل کی اس رپورٹ میں جان لیتے ہیں اب مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ماتلی کے عالی تعلیمی ادارے گورنمنٹ بائز ڈگری کالج کے ہیں جہاں پر حالیہ ہونے والی بارشوں کا پانی تحال جمع ہے جس کا نکال ابھی تک ممکن نہیں ہوا انتظامیہ کی ناہیلی کہیں یا کچھ اور اب یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں مستحق خواتین 25000 روپے کی امدادی رکوم حاصل کرنے کے لیے اس گندے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے سیکڑوں خواتین یہاں پر موجود ہیں جنہیں دشواری کا سامنا ہے سینٹر پر خواتین کے لیے نہ بیٹھنے کی جگہ اور نہ ہی اس شدید گرمی میں پینے کے تھنڈے پانی کا انتظام ہے کیفالت سینٹر پر ڈیوائیس ہولڈر کی جانب سے رکوم میں 3000 روپے تک کی کٹوتی کی اطلاعات بھی ہیں ایس ایچو ماتلی میر محمد گاڑائی کی جانب سے ان شکایت کا بروقت ازالہ کرنے کے لیے پولیچ اہلکار تائینات خبریں اور بھی ہیں لیکن اس چورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے کراچی میں سلا مداثرین کے لیے اندادی کیمپ قائم کر دی گئے مسیح جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس ریپورٹ میں حالیہ بارشوں نے ملک بھر میں تباہی مچا دی ہے سن سمیت بلوچستان کے پی کے بلوچستان و دیگر صوبوں میں بھی تباہی آئی ہے اس حوالے سے سیلا متاثرین کا نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہم کراچی کے علاقے بلشن حدید میں موجود ہیں جہاں پر ریلیف کیمپ قائم کر دی گئی ہے آئیے یہاں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی سہولیات میسر ہو رہی ہیں ہمارے گاؤں میں جو بھی گھر تھے شہروں میں تھے ہمارا سارا ایریا ڈوب گیا ہے ہم مجبور ہو کے یہاں سے آئیں صرف ہم پہنے ہوئے کپڑوں میں آئیں قسم سے ہمارے بچوں کو چپلے بھی نہیں دی اب ہم یہاں آئیں ہمیں اسکول میں تو اتنا زیادہ کوئی نہیں رکھے گا نہ بچوں کی تازم حرام ہو رہی ہے اس لیے ہماری حکومت سندھ سے گزارش ہے ہمیں کوئی چھوٹا سا ہی پلات دیں پر ہمیں رہائش کی جگہ بنا دیں ہمیں چھت واپس دیں یہی ہماری حکومت سندھ سے درخواست ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم ڈوب گئے ہیں سارے ساروں کے پاس ایسے ہی ہیں نہ کپڑے ہیں نہ کچھ ہے ہم اپیل سے کرتے ہیں کہ ہمیں چھت دے دیں ہمیں عزت کی زندگی دیں ہمارے بچوں کا اچھا بھوش بنائیں گورمنٹ سے یہ ہے جس حلال مستحصیرین ہیں سب کو پلات دیں عزت سے ان کو رہائیں جتنا ٹیم رہے جتنا خوش کے زمین ہو جائے پھر ان کو گورمنٹ کی مرضی ادھر رہائے ادھر بھیجیں ہمارے پلات کے لیے آسانی سے عزت سے رہنے کے خواہش ہے ہمارے پلات کے لیے ہمارے مہمان ہیں یہ مانگنے والے نہیں ہیں یہ انتہی موزز ہے انتہی موتبر ہے ان کی کروڑوں روپے کی لاکھوں روپے کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں جانور ان کے مر گئے ہیں یہ وہ متاثر ہیں لہٰذا ان سے ان کی مدد کریں ان کی سپورٹ کریں یہ آپ ترین کا کہنا تھا کہ ان کو یہاں پر کیمپ میں کسی قدر تو سہولیات دی جاری ہیں لیکن یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں پر کیمپ میں رہ رہے ہیں جس سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی ان کے سامنے ہیں لیکن اب ان کا حکومت وقت سے مطالبہ یہ ہے کہ ان کو الگ گھر دیے جائیں جہاں پر یہ اپنے اور اپنے بچے کو سکور کر سکتے ہیں ٹینڈوال آئی آر میں بھی سلاف متاثرین کے لئے اندادی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے سلاف زدگان کے انداد کے لئے اہل علاقہ کا کشادہ دلی ستابل مغزی جانتے ہیں ندیم آباس کی اب اس ایک اس ریپورٹ میں سماجی رینما محمد اقبال سمو راشد میو اشفاہ حسین پتافی زین العابدین محمد ایوب سمیت ڈی ایس آر رینجر خیزر حیات نے تالکہ جنو مری کے گوڑ کبیر خان میں بارش متاثرین میں راشن تقسیم کیا اس موقع پر محمد اقبال سمو اور خیزر حیات نے میڑے سے باتشت کرتے وکا کے ہمارے دو سلیف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس سلسلے میں مخیاضات کو چاہیے کہ وہ بارے متاثرین کی بھرپور مدد کریں ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ریلیق کے کاموں کو اولین ترجی دیں اور تمام فنڈ کرو صلاح متاثرین کی بالی پر کیا جائے یہ وقت تحصیل غازی میں خدیل آگر سے تیار کردہ ڈیم ناکارہ ڈیم میں متعدد جبوں سے پانی بھی کھونے لگا ہے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے احمد علی مشوانی سے جی آگاہ کیجے گا جیہاں میں اس وقت موجود ہوں گدوالیہ سمال ڈیم پر اربو روپے کی لاغت سے تیار ہونے والا سمال ڈیم ناکارہ جگہ جگہ سے لیکج یہاں پر کسانوں کا کہنا تھا اگر یہ سمال ڈیم کامیاب ہوتا تو یہاں پر سبزیوں کی فصل گندم کی فصل ہوتی اور خبر پختونخواہ بھی اس میں کفیل ہوتا یہاں پر کسان سبزیاں اگاتے اور اپنے لئے بیٹے جس سے خبر پختونخواہ کو بھی فائدہ ہوتا تھا لیکن ٹھیکدار کی نائلی کی وجہ سے عرب و روپے ضائع ہو چکے ہیں اور خبر پختونخواہ حکومت کے خزانے پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے ابھی مونسون کی بارسوشوں میں سمال ڈیم میں پانی جمع ہو چکا ہے لیکن چند دنوں کے بعد یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا لیکوچ کی وجہ سے یہاں پر کسانوں کا کہنا تھا کہ اس ڈیم کو دوبارہ سرے سے تعمیر کیا جائے جس کی وجہ سے کسانوں کو بھی فائدہ ہو سکے کیمرمین ٹیم کے ساتھ تونسہ شریف میں صلاح متاثرین پر وبائی امراض کا حملہ تونسہ اسپتال کے ڈاکٹرز مریزہ کا علاج کرنے سے گریزہ صلاح کے بعد خاتون کو جلد اور سر میں ایک ایڈی پڑ گئے متاثرہ خاتون کو ریسکو ٹیم نے تشویش ناک حالت میں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کیا جہاں داکٹرز مریزہ کو ڈریسنگ بھوم میں چھوڑ کر بھاگ گئے کراچی کے دہی علاقوں میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا مرمتی کام جاری ہے ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل نور حسین جوکیو نے مرمتی کام کا جائزہ لیا مزید جانتے ہیں انور مکسی کی اس ریپورٹ میں ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور حسین جوکیو نے کہا کہ عامد اور افرک کے ذرائع کے جدت کے ساتھ تعمیر کرنا ہمارا تیشتہ پلان کا حصہ ہے اس میں مزید بہتری لائے جائے گا گزوشتہ کئی دنوں پر مشتمل بارش کے ایسپل نے جائن فلاسٹ ایکچر کو پر ہی طرح متاثر کیا اور وہی سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی جس کی وجہ سے کچھ علاقوں کا بقائے شہر سے رابطہ منکت ہو گیا دہی علاقوں میں سڑکیں کی احتراف پچی زمین ہوتی ہے جس سبب توفانی برسات یا پانی کا ریلہ آنے کے صورت میں ان کو نقصان پہنچتا ہے زلائے زمین مرالاوان ہر عمور انجام دے رہی ہے مگر جہاں مسال شدد ہے ان کو انگامی بنیاد پر حل کرایا جا رہا ہے سکھر ندی پر قائم راستہ کی علاقوں کو جوڑتا ہے یہ بھی توفانی بارشوں کے سبب متاثر ہوا جس پر برک رفتار سے کام کیا جا رہا ہے ہمارا مقصد یہ علاقوں کے مسائل کو بہتر طریقے کار سے انجام دے کے حل کرنا ہے جس کے لئے مادن عمل میں رہ کر اپنی نگرانی میں امور کروائے جا رہی ہیں ان خیالات بارشوں کے باعث حالہ کے مقامی قبرستان کی حالت انتظامیہ کی جانب سے منہدن قبروں کا مرمتی کام چاہی ہے مسیح جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے انمائند امجد راجپوچ سے جی بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں حالہ میں یہاں پر عید کا جتنا کا قبرستان میں جو پچھلے دنوں مسلسل ہونے علی طوفانی برساتوں کے جو سے تمام قبرستان کی قبریں جو ہیں شہید ہو گئی تھی اس کو انتظامیہ کی جانب سے دوبارہ بنایا جا رہا اور قبروں کو مٹی سے بھرا جا رہا اور ٹرالیا دی جا رہی یہ مٹی کی یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے کتنی مٹی دی گئی ہے اور قبرستان کے لئے کیا اقدامات گئے گئے ہیں جی انہوں نے یہاں پر مٹی کی جو ہمیں سپلائی دی ہے مزید ضرورت ہے کہ پورا قبرستان بیٹھ گیا ہے پانی کی وجہ سے بارشوں کے سلاب کی وجہ سے اور مہربانی کر کے اور جتنی مٹی ہو سکے اس قبرستان کے لئے دی جائے محبوب سائی وزیر جن کا اور مصرد صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس نے مصردار برسات کے اندر ہمارے ساتھ آ کر مشین کا پانی نکالنے کی مشین فرام کی اور یہاں پر ابھی مٹی کا کام محبوب سائی کے حکم سے ہو رہا ہے تمام شہری اس وقت آپ کے بہت بہت مشغور ہیں اور دعا گو ہیں اور انشاءاللہ آپ نے جو کام کے اور مٹی کا کام ابھی آج شلسلہ شروع کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے آدمی یہاں پر مٹی اٹھا کر قبرستان کی برچ کر رہے ہیں پانی جو ہے اس میں بہت زیادہ پر گیا تھا قبرے نیچے بیٹھ گئی تھی اور جو ہے اس میں پانی نکالنے میں بہت مدد کی مشغور ہیں نوشہرہ میں بھی سبزیاں غریب شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئیں پیاز اور ٹیماتر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے مارچت خٹک سے جی آگاہ کیجئے گا ناظرین حالیہ سیلاب کی ترتحار سے تو آپ سب واقف ہے اور اس کے بعد ملک بر میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ اور قلت پیدا ہو گئی اگر میں بات کروں پیاز اور ٹیماتر کی تو نیشنل فوڈ سے کوٹی نے باقاعدہ طور پر سمری بیجی ہیں کہ تین مہینے تک ان کی قلت اب ملک بر میں برقرار رہی گی باقاعدہ طور پر ایران اور افغانستان سے ان کو برامت کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انڈیا سے جو ہے تجارت پر شروع کر دیا جائیں اور ایمپورٹ بحال کرے تو شاید اس طرح کچھ آسانی ہو جائے گی آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جان دے کہ وہ کیا کہتے ہیں بیمان یہ ہے کہ پیاز کا بہت شاٹھے جی حکومت کو چاہیے کہ ہمسائے ممالک سے پیاز منگائے کدر یہ توڑا پورا ہو جائے گا لوگ درب درب گھوم رہے ہیں پیاز کی شاٹھے جی نہیں مل رہی سبزیوں میں خوش رابہ اضافہ ہے عوام کو بہت مشکلات ہیں حالیہ سے لاب کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے ابھی سبزی کے نرک آگے کی طرف جا رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہم کو ریلیو دے سبزیوں میں اور گولٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شاٹ پریکہ یا ہمارے ساتھ رہیے برے کے بعد خوش آمدید ٹوبا ٹیکسنگ میں دی سبزیاں مہنگی ہونے سے غریب عوام پریشان ظلے انتظامیاں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اس حوالے سے یہ شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں جی یہ سلاب کی وجہ سے کافی زیادہ پیاز اور ٹوماٹر اور گوپی وغیرہ دیگر جو سبزیاں ہیں سلاب کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں منڈی میں ان کا بہت زیادہ ریٹ ہے جن کی وجہ سے ہمیں بزار میں بہت زیادہ ریٹ پر بیچنی پڑتی ہیں اور جو عوام ہے گاک صاحبان ہے وہ زیادہ پریشان ہے زیادہ ریٹ کی وجہ سے ہماری بھی مجبوری ہے اتنا زیادہ ریٹ ہمیں بیچنا پڑتا ہے کیونکہ پیچھے سے جو ہمیں ریٹ ہے کافی زیادہ ملتا ہے اس لیے یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے بھائیان سبزی منڈی دے بیچے پیاج ساڑھے ستارہ سور پہ تڑی میں ریا جبکہ دکاندار دے رہے ہیں اڑھائی سو روپے کلو دے رہے ہیں دوستو غریب آدمی رلیف کتھوں ملے ساڑھی گورنمنٹ کو لو اپیل کیتی جاندی ہے کہ سانو کو رلیف دیتا جاوے گیپٹی کمیشنر صاحب وزید میں بھی وقت ہوا ہے شاہر پیٹ کا ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے ہیں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج مظاہرین نے ہاتھوں میں سبزیاں اور دیگر اشئے خورو نوش اٹھا کر احتجاج کیا حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے فرقان عزیز بٹ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے آٹھا گھی چینی اور دالیں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں اشئے خورو نوشی قیمتوں میں دو سو گناہ اضافہ ہو چکا ہے جس سے دہاری دار طبقے کی قوت خریب میں بھی جواب دے چکی ہے بحاول پور میں زلہی پرائز کنٹرول کمیٹی کا حمد جلاسوہ جس کی صدارت ڈیپٹی کمیشنر زاہد پرویز وڑائچ نے کی مسیح جانتے ہیں فضل جاوید کان کی اس رپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر بحاول پور زاہد پریز وڑائچ کی زیرے ستہ دیفتر کمیٹی دو میں زلہی پرائز کنٹرول کمیٹی کا جلاس منقل دوائز مقوی اٹیشنل ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر روک کمیشنر ڈیپٹی ڈییکٹرز ڈیرسٹریز بیرہ بازی زلہ بھار کے سیسٹر کمیشنر پریز کنٹرول مجیسٹیٹ ساروین کے نمیدہ کشین ناظر اجاز بخاری و انجمان تاجنہ کے نمیدگان سمیت دیگر متعلقہ محقے کے افسران موجود تھے جلاس میں زلہ بھر میں آلو پیاز ٹیماتر سمیت دیگر سفزیں پھلوں ایش شاہ خونوز کی مقرر کردن نرخوں پر پھروت کا تحصیلی جیزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر تحصیلی جیزہ لیٹی کمیشنر پیس کنٹرول مجیسٹیٹ مارکی کمیٹی کافسران کو حضید کی اپنے متعلقہ تحصیلوں میں آلو پیاس تمارٹا سمیت دیگر سفزیں پھلوں سو ایش شاہ نوز دیگر اناس کے وافر مقدار مجیسٹیابی مقرر کردن نرخوا مفروت کو یکینی بنائے انہوں نے مجید کی تمام تحصیلوں گزیسٹن کمیشنر پیس کنٹرول مجیسٹیٹ مارکی کمیٹی کافسران روزانہ کی بنات پر اپنی اپنی تحصیلوں میں آلہ صبح فروٹ اور ویجیٹر مارکیٹس میں پھلوں اور سبزوں کی نامی صبح وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ میس ٹرانسٹ کوکل پرسن رین امرجنسی شرچیل انام میمن کہتے ہیں کسی صورت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا سلاف متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں امداد ایک کیمپس میں متاثرین کو دو وقت کھانا اور طیبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے سبائی وزیر نے ٹنڈو فضل میں سیری شاہ کا بھی دورہ کیا اور پانی کی سطح کا جائز لیا اور علاقہ مکینوں سے تفصیلات تھی اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی یو سیز کے چیئرمن اور وائی سیرمن کے نامزد امیدوار اور علاقہ مکینوں کی کسی تعداد بھی موجود نارمل ہونے کے بعد متاثرین کی دوبارہ آباد کاری پر فوکس کیا جائے گا اینے سو ستاوت میں سید علی موسی گلانی کی انتخابی مہم زور اور شور سے جاری ہے اہلیان علاقہ نے سید علی موسی گلانی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے سابق وزیر آزم سینیٹر ورکرز کنونشن میں شرکت اس موقع پر کنونشن میں خواجہ نور مصطفی ملک عباس سوترک رانہ پرویز رانہ فہد علی شیر رانہ مبین ملک رمضان سوترک حاج علی ملک نظیر چٹھا ملک حنیف کمبو ملک ازر چوگتہ چودری جابید افتخار رانہ علی نون رانہ جویت نون رانہ آصف نون سمیت ورکرز نے کسی تعداد میں شرکت کی جبکہ سید یوسف ریزا گلانی نے کنونشن کے شرکہ سے خطاب بھی کیا شہید کی قبر پر پاک آرمی کے چاہ کو چوبن دستے نے سلامی دی شہید کی قبر پر چیف آف نیوی سٹاف اور کمانڈر پاسٹر کی طرف سے پھولوں کی چادریں بھی چڑھائی گئیں سبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیویلپنٹ میعہ اسلام اقبال سے ایمڈی واسا گفران احمد کی سیول سیکیٹریٹ میں ملاقات ایمڈی واسا نے سبائی وزیر کو سلاب زدگان کی مدد کی اداری کی جانب سے گیارہ ملین روپے سے زائد کا چیک پیش کیا سیکیٹری ہاؤسنگ اور اربن ڈیویلپمنٹ میعہ شکیل احمد بھی اس موقع پر موجود تھے میعہ اسلام اقبال نے کہا کہ مشکل میں گرے بہنبالوں کی مدد کرنے والوں کا جذبہ لائے کے تحسین ہے پنجاب حکومت سلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے شہباز کاسمی سے شہباز اپڈیٹ کیجئے گا لوگ جن امارتوں کے خلاف کاروائی کی گئی ان کی شکریات پھلی کچھری میں بھی کی گئی تھی جس دبانگ ڈیپی دیکٹر علی اپاس نے کاروائی کی جن میں بی ون کہہ دے شہباز کاسمی اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت سکریہ شہر میں صفائی کے ناکس انتظامات سی ایو الڈیو ایم سی رافی حیدر ان ایکشن صبح 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 اور داتا گنج بکس ٹاؤن کا دارہ کیا دیوٹی پر افسران کی حاضری اور صفائی گاڑی کی فیل داتا گنج بکس ٹاؤن کا دورہ کیا ڈیوٹی پر افسران کی حاضری اور صفائی کی گاڑیوں کا فیل میں روانگی کے اوقات کا جائزہ لیا دان کے مطابق اسی فیصد گاڑیاں فیل میں صفائی اپریشن کے لیے روانہ ہو چکی تھی دیوٹی پر مجود نہ ہونے پر آؤٹ فال نور نور فرکشاپ کے ڈپٹی مینیجر فلیٹ نمان کو وارننگ جاری کی گئی داتا گنج بکس ٹاؤن میں ناکس کار کردگی پر ٹاؤن مینیجر رانہ مواز کو وضاعت ہی نوٹس جاری کر دیا گیا نور فرکشاپ میں انتظار دنگی سرگرمیوں کو نظر انداز کرنے پر مطلقہ ایم بی آئی کو بھی وارننگ نوٹس جاری کیا گیا صفائی گاڑیاں صبح ساڑھے پانچ بے سے پہلے ہر صورت فیلڈ میں مترک ہو رافیدر کے اکامات جاری کر دی مینیویل سوپنگ صبح سویرے جل سے جل مکمل کیا جائے ورکشاپ سٹاف کو ملبر سے سلاب زدگان کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے نیمت ٹرسٹ کی جانب سے راشن ادویات کروکری اور بچوں کے کھلون کے ساتھ خیمے بھی بجوائے جاری ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے ریپورٹر کامران بتائیے گا ہاں جی بلکل ملک بھرک میں تمام متاثرین ان کے لیے پاکستانی عوام کی طرف سے جذبہ خیر سکالی کے طور پر مختلف لوگوں کی جانب سے امداد بھی کی جاری ہے بے شک ہم پاکستانی ہے اور اس وقت پاکستان کو آفزدہ جو ہے وہ قرار بے دیا گیا ہم جان پر موجود ہے نیمت ٹرس کی جانب سے آپ نے دیکھا لوگوں نے چاول بھی 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 مگر نیمت ٹرس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ نیمت ٹرس کی جانب سے بچوں پہ کھیلنے کے لیے کھلونے بھی 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 جو متاثرین ہے وہ بھی ہماری طرح زندگی گزار سکتے اگزیکٹیو ڈریکٹر ہمارے صاحب ان سے بات کرتے کیا کہیں گے بھی خوش ہوئی کہ آپ سے بچوں کے کھلونے بھی بھی بسم اللہ الرحی نیمہ ٹرسٹ اپنے سلاف زدگان کمیونٹیز کے لیے پیش پیش ہے اور نیمہ ٹرسٹ کا بنیادی مقصد ایک انوویٹیو انداز جنہا استیار کرنا ہے اور اپنے پاکستان بھائیوں کو جو سلاف سے متاثرین ہیں بہت زیادہ ان کو ایک گھر سا محول دینا ہم اپنی اس ریلیس کیمپ میں رائس اس طرح فود پیکجز خیمہ بستی اس کے ساتھ گروکری بچوں کے کھلونے میڈیسن اور منال واترز یہ سارا مینج کر رہے ہیں تاکہ ہر طرح کی ضروریات زندگی ان کو مہیا کی جائے اور جلد جلد ان کو اس آفت سے باہر کر کے ان کو ایک اچھی زندگی جینا گزارنے کے لائک کیا جائے اس وقت آفت میں ہے اور ان کے لئے میڈیسن بھی بیجے جائے یہی کہنا تھا اگزیکٹیو بریکٹر نیمت تاہیر صاحب کا ایک اور بھی جنسی حراس کی ملفز ملزم کو گرفتار کیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے ریپورٹر محمد جو پجاب ذرکر نے کامیاب ریٹ کرتے ہوئے ملزم کاشیف محمود گرستار کر لیا ملزم شکایت کرنگا کی قابل اطراز سساب ویڈیو شیئر کرنے اور بلیک میل کرنے میں ملوث تھا افتدائی تفیش کے مطابق ملزم کے مباہد سے قابل اطراز مواد برامت کر لیا گیا ہے ملزم کاشیف محمود کے حلاف پیکا ایٹ کے تیم مقدم جاری ہے جی عدیل احمد اپڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ لاہور میں ڈی سی آفیس کے لون میں کھلی کچھہری کا نکات کیا گیا سالین کی بڑی تعداد کھلی کچھہری میں شریک مسائل کے حل کے حل کے لیے تفصیلات جنید شرف سے جان لیں گے جو اس وقت سالین کے حمراہ موجود ہیں جنید بتائی گا سالین موجود سے بات کرتے ہیں کیا کیس آپ کا کیس سوال سیدھ آئے بچے جناب بچے دے بچے بچے نہیں دے چرسی نشہ پیندہ پھول سالے بھی نہیں پھٹتے جان نمی کوڑ درکھائی نمی کوڑ درکھائی نہیں لی نمی جاو دے نی چل نی ہو نا کچھر بچے ہوتے تو جب آپ نے یہاں رکھ کیا گائیڈ کیا گیا 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 لی لی درکھائی اندر اوکار کے لیا انہیں کوئی درکھائی کی چین جی بالکل ناظرین سائلنٹ کی سنی جاری ہے اور ان کی شنوائی ہونے کے بعد مکمل کاروائی کی جاری ہے اگر کسی اور اوکارا پولیس کا نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاری ہے مزی جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف تاہود راج پورٹ میں اوکارا پولیس تھانہ چوچک کی بڑی کاروائی ڈی پیو خالید محمود توسم کے احکامات کی روشنی میں نام الحق ڈی ایس تیس بور برامت تین عدد بما بارہ زرب گولیاں برامت کر لی گئی اور مقدمات درج کر کے تھانہ چوچک نے ایک عدد کرولا کار ٹیوٹا زیر دفعہ پانسو پچاس قبضہ میں لی گئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا تھانہ چوچک پولیس نے ملزمان کو شناک پریٹ کے لیے سے نمٹا جائے گا پشاور میں ایسے چوتھانہ ایک سائز پشاور آکف نواز کی کار روائی داکھ روپے مالیت کی پندرہ سو گرام آئیس گرامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درست کر لیا ہے پنڈی کلر اکیسیویشن اور تمام داروں کے برکر اور کلر اکیسیویشن کے صدر حاجی ارشاد اور چودری فیاض چیرمن لیبر ہائی وی اور کلر اکیسیویشن اور کلر اکیسیویشن نے مل کر فاطمہ جنیویسٹری تک برکر کے حق میں اپنا اتجار نوٹ کرواتے ہوئے کہا کہ اگر فاطمہ جنیویسٹری کی یارہ ملازمین جت کا صلق چھوٹے ملازمین سے ہیں ان کی موطلی کا نوٹرکیشن واپس لیا جائے اور وائس چانسلر کے غیر قانون اکتام کو رکھتے ہوئے وائس چانسلر کے خلاف میکمانہ کا روائی عمل میں لائی جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ستیرہ ستمبر کو روڈ کو بلاگ کر کے درنا دی پیو سوہ بشرفت کا تھانہ صدر قصور کا اچانک دورہ شہری کی غیر قانون ہراست پر ایس ایچو ملک فائت حسین اور تفتیخی افسر ایس آئی نظیر احمد کو موطل کر دیا تھانہ صدر قصور پولیس نے سورنامی شہری کو تئیس اگر سے غیر قانونی طور پر ہراست میں رکھا ہوا تھا اوکارا جی پی آفس میں کھلی کچہری لگائی گئی پولیس افسران عوامی مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات چاری کیے مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف دعوت راج پود کی اس رپورٹ میں اوکارا کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا انسپیکٹر جنرل اوف پولیس پنجاب ایسل شہکار کے احکامات کی روشنی میں روزانہ کی بنیاد پر ڈی پی آفسر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا دسٹک پولیس آفسر خالد محمود ابصم نے ڈی پی آفسر میں کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سن کر مطلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور ڈی پی آفسر نے انچارج شکایت سیل کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی درخواستوں پر بروقت فالو اپ لیا جائے ورفیشنل جنرلسٹ گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی آفسران محمود ابصم کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی گفلت لا پرواہی کو ہر گز نہیں برداشت کی ڈی پی آفسران قائم مقام ڈی پی او اکارہ خالد محمود ابصم اے ایس آئی محمد لطیف کے گھر پہنچ گئے ان کے ساتھ ڈی ایس پی سلیم رت بھی موجود تھے اے ایس آئی محمد لطیف بزشتہ راڑ فیصلہ بار روڑ پر ایکسیڈنٹ میں جام بھاک ہو گئے تھے ڈسٹرک پولیس آفسر خالد محمود ابصم اپنی ٹیم کے امراہ ان کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے آئے جہاں انہوں نے فاتح خانی کرتے ہوئے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی اس حوارے سے ڈسٹرک پولیس آفسر اکارہ خالد محمود ابصم کا کہنا تھا کہ اے ایس آئی محمد لطیف انتہائی اماندار اور فضل شناس آفسر تھا ہم اس گم کی گھڑی میں مرہوم کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انہوں نے اکاؤنٹنٹ راؤ ساجد علی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مرہوم کے لوحکین کو تمام واجبات جلد از جلد ادا کیے جائیں اور ان کے بچوں کی تعلیم و دربیت کا بھی مکمل خیار رکھا جائے بھاول پر آر پی آفسس میں میٹنگ کائنکات کیا گیا آر پی آس سمیت دیگر افسران کی شرکت مسیح آنتے ہیں فضل جاوید خان کی اس ریپورٹ میں حصیلی بیعث کی گئی آر پی آنے گفتو کرتے ہوئے شرکت میٹنگ کو دیعت جاری کی کہ وہ زیر تشریف مقدمات کو یک سبو کرنے کے لیے اپنا مصبر کے زیادہ کریں تشریف افسران کو سکتی سے دیعت کی جائے کہ وہ مقدمات کو حصول یا خارج کرنے کے لیے انصاف و میرٹ کو ترجیح دیں اپنی پیش حوارانہ مہارت کو بروے کر لاتے ہوئے جدید خطوط پر تشریف مکمل کریں تاکہ جرہم کے خاتمے میں مدر ملے ریضی سوشتی اور غرفت کو پرداس نہیں کیا جائے گا افسران اور ایسے چو چوری ڈکیٹری رازدانی کی روک تھام کے لیے پولیس نظام کو بہتر بنائے جب چیلے مزید امام سین پر سکورٹی کے فل پروف انتظامت کیا جائے دوران میڈنک پولیس کو در پیش مسائل اور چیلنجز پر بھی زیرے بیس آئے آر پیو نے مزید کہ پولیس افسران وائلکار کے ملاب بہبوت کے لیے تمام ملکہ اقدامت کیے جائیں گے بہتر کر کے دکھانے والے اماندار فرز ناز پولیس افسران وائلکار کی ہر سطح عبت آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائز چانسلر زیار القیوم کا دورہ تعلیمی اور سلامی صورتحال پر گفتگو کی مزید جانتے ہیں عبید الرحمان سلمانی کی اس ریپورٹ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائز چانسلر زیار القیوم کی عبت آباد احمد جائکہ کے تعاون سے ظلہ ترغار میں علم کو روشن کرنے اور شہور بیدار کرنے کے لئے مل کر کام کر رہے ہیں پانچسو ساٹھ طالبات نے جائکہ کے تعاون سے میڈل پاس کی اوپن یونیورسٹی کی تعلیمی اور ملکی صلاحی صورتحال پر وائز چانسلر زیار القیوم جائکہ سے تعلق رکھنے والے عملے کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا بہت ساری ایکٹیوٹیز اور پاکستان میں بھی تعلیم کے شعبے میں اور سوشل سیکٹر میں جائکہ کا جو کنٹریبیوشن ہے بہرحال وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور خصوصا تعلیم کے شعبے میں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے ساتھ نون فارمل ایڈگویشن ایکسلیٹڈ لرننگ پروگرام میں جائکہ کا کلائبریشن اور جائکہ ہمارے لانگ سٹینڈنگ پارٹنر کی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور جو سکول سے باہر بچے ہیں جن کی تعداد کم و بیش کوئی دھائی کروڑ سے تین کروڑ کے درمیان ہے ایک تو وہ بہت بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جس کو ہم کسی طرح سے نہ صرف تعلیم یعنی لیٹریسی دے سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسا سکل دے سکیں جس میں وہ معاشرے کے کارگر فرد کی طرح سے اپنی زندگی کے معاملات چلائیں ہم نے تیس پاک فضائیہ کی یومی دفاع کی مناسبت سے مختصر دستاویزی فلم جاری ستمبر انیس سو پینسیٹ کی جنگ کی مناسبت سے پاکستان ائر فورس کے سپوتوں کی جرت اور بہادری پر بننے والی مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی گئی ہے جس میں یکم ستمبر انیس سو پینسیٹ کے دن انیس سو پینسیٹ کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ نے ہواوں میں اپنی عملداری اور حکمرانی قائم رکھی پاک فضائیہ کے جاریحانہ اور نادر انداز نے ملک کی فضائی حدود کو ناقابل تسخیر ڈھال فرام کی یہ کامیابی بنیادی طور پر پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل 23 جولائے 1965 کو پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے کا اعزاز حاصل ہوا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے چند سال پاک فضائیہ سے دور رہنے کے باوجود چند دنوں میں سرگودھا سے T-33 تیارے پر ایک مشن کرنے کے بعد F-86 پر بھی فلائنگ حاصل کیا اور جل ہی ہوا سے دگنی رفتار والے جہاز F-14 پر بھی مہارت حاصل کر جس میں انہوں نے ہوا سے زمین پر گوئیوں کے نشانے سو تیسط سکول حاصل کیا جو تقریبا ناممکن تھا اے مارشل نور خان نے اپنی موسر جنگی حکمت امیر اور سوج بوجھ کے پیش نظر پاک فضائیہ کے 141 جنگی جہازوں کو 9 سکورڈنز میں تقسیم کیا پاک فضائیہ کے اس جنگی بیڑے کو 30 مختلف ٹرانسپورٹ ٹرینرز اور ہیلیکاپٹروں کی بھی مدد حاصل تھے اس مقابلے میں بھارتی فضائیہ کے پاس لگ بھگ 775 جنگی تیارے تھے جو 29 سکورڈنز میں تقسیم کیے گئے تھے جن میں 500 سے زائد تیارے فرنٹ لائن کے طور پر استعمال کیے جا سکتے تھے دونوں ملکوں کی فضائی قوت کا مقابلہ کیا جائے تو یہ تناسب 5 ایک کا بات تھا یکم ستمبر 1965 ائر ہیڈ بارٹرز میں لئے اطلاع موصول ہو کہ بھارٹ کی فضائیہ نے کشمیر میں پاکستان آرمی کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے ائر مارشل نور خان نے اپنی بھرپور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھم سیکٹر پر دشمن کی نقل جو حرکت کا جائزہ لینے کا خود فیصلہ کی ہے نیو سٹوڈیو سے خیل وقت کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے کوہی نور نور س